اس شخص کو آپ لوگ جانتے ہوں گے ارنب گو سوامی ان کا نام ہے بہت ہی مشہور فیمس اور ٹیلنٹڈ قسم کے انکر ہے انڈیا کے پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو میڈیا پر نظر رکھتے ہیں وہ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ایک ڈرامے باس قسم کے ایک جھوٹے ایک فروڈیے ایک سلسنی پھیلانے والے انکر ہے صحافت سے جنرلزم سے اس بندے کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہر آئے دن پاکستان کے اندر بس یہ کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے کہانے کے ہم نے وہاں پر دو حملے کر دی ہم نے وہاں پر دشتگردوں کو ہلاک کر دیا دشتگردی کا ٹھکانے جو ہے وہ تباہ کر دیے اور اس کے اگلے دن اس کی خبر یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم نے دہلی میں افرانی مسجد کے آس پاس سے دو جو ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹ گرفتار کر لیے آئی ایس آئی کے سلیپر سیلز گرفتار کر لیے جیش محمد کے لوگوں کو گرفتار کر لیا تو ایسی سنسنی ایسی جھوٹی خبریں دینا اس کا بسیکلی اس کا کام یہ ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس بندے کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے کیونکہ یہ بندہ تو پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں کسی قسم کا کوئی قصر چھوڑتا ہی نہیں ہے اور انڈیا کی حکومت کو پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کرتا ہے اور کشمیر کے حوالے سے اس کے موں سے آج تک ایک لفظ نہیں نکلا البتہ اس میں یہ ہے کہ یہ پلٹا بتاتا ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اصل میں دشدگرد ہیں بلکہ کشمیری جو ہے وہ ہندوستان کو ہندوستانی فوج کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اس بندے کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بندے کو آخر کیوں گرفتار کیا گیا تو پتہ چلا اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر تھا اس نے اس کو کچھ رکم دی تھی بلکہ کروڑوں کی رکم تھی دو تین کروڑ کی رکم جو یہ واپس نہیں کر رہا واپس کیوں نہیں کر رہا کیونکہ ایک بڑا اینکر ہے بڑا نام ہے اور پورا انڈیا اس کو جانتا ہے انڈیا حکومت کو ڈیفینڈ کرتا ہے پاکستان کے خلاف بولتا ہے پاکستانی فوج کے خلاف پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف بولتا رہتا ہے تو اس نے اپنی پاور کا ناجائد استعمال کرتے ہوئے اس بندے کو پیمنٹ نہیں دی اس بندے نے خودکشی کر لی تھی دوہزار اٹھارہ میں اور خودکشی کرنے سے پہلے اس نے لیٹر لکھا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ میری موت کی وجہ کوئی اور نہیں ارنب گو سوامی ہے جس کے بعد یہ کیس مختلف مراحل سے گزرتا ہوا چل رہا تھا لیکن اس کے خلاف اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا تھا لیکن آج ایک بہت ہی زبردست قسم کا کام کیا ہے ممبئی پلیس نے علی باغ پلیس نے بہت زبردست کام کیا کہ علی باغ کی جو پلیس ہے وہاں پر اس کے خلاف مقدمہ درشتہ تو انہوں نے اس کو اس کے دفتر سے اٹھا کے لے کے اور بقاعدہ تھپڑ مارے تھپڑ مارنے کے بعد اس کو گاڑی میں بٹھایا گسیٹا پیٹا اس کو یہ ایک بہت بڑا نام ہے ارنب گو سوامی میں آپ کو پھر بتا دوں جس طرح پاکستان کے اندر حامد میر شازیب خان دادہ منصور علی خان کامران خان یہ جو بڑے انکرز ہیں جو سالوں سے بیٹھے ہوئے اس طرح وہاں پر اس کا نام ہے اور اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ انڈیا کی ایک تو پبلک زیادہ ہے ان کی فین فالوونگ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے یہ ایک بہترین مثال قائم کی ہے ممبئی پلیس نے کہ انہوں نے واقعی قانون کو نافذ کروایا انہوں نے یہ جو ہے عوام کو بتایا ہے دنیا کو بتایا ہے ہندو پاکستان کو بتایا کہ یہاں پر کوئی چھوٹا بڑا ایسا کچھ نہیں سین ہوتا جس کے اوپر جو الزام ہے اس کو اسی طرح نمٹا جائے گا پاکستان کے اندر اگر کسی صحافی پر اس طرح کا الزام ہوتا اور ہے بھی پاکستان کے بہت سے انکر ایسے ہیں بہت سے نہیں بلکہ کچھ انکر ایسے ہیں جن پر قتل کے الزام قبضہ قبضے کے تو بہت زیادہ ہے سرکاری پلات لینے کے الزامات وہ بھی بہت سارے موجود ہیں سرکاری حج کرتے ہیں عوام کا پیسہ لڑتے ہیں اس کے علاوہ لفافے تو لینا تو پاکستان کے اندر سواب کا کام ہے تو پاکستان کے اندر اگر کسی چھوٹے ریپورٹر کو بھی کوئی پولیس اٹھاتی تو یہ جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ اس وقت کیا تماشا کرتا کیسے کیسے آزادی جمہوریت پر حملے کیے جاتے پھر انہوں نے باتوں باتوں میں فوج پر ایجنسیوں پر عدالتوں پر نظام پر ملک پر پاکستان پر ہر چیز پر انہوں نے تنقید کرنی تھی لیکن ہندوستان جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تھوڑا پاگل ملک ہے جنونی ملک ہے لیکن انہوں نے اس بندے کو جو پاکستان کے خلاف پاکستان کے ایجنسیوں فوج کے خلاف بقواس کرتا رہتا ہے جھوڑ بولتا رہتا ہے جھوڑ کے سوا اس کو کچھ نہیں آتا وہ پاگل ہے سرے سے اس کی کئی ویڈیوز آئی ہیں آپ کبھی دیکھیں سرے یوٹیوب پر اس کا صحافت سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اس بندے کو بقاعدہ طور پر گرفتار کیا اور ایسے گرفتار کے اس طرح پاکستان کے اندر عام بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت پوزٹیف چیز ہے ویڈیو بنانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ممبئی پولیس کو سلام کے انہوں نے جناب ایک ایسے پاورفل انسان کو گرفتار کر لیا دوسرا اس میں اہم پوائنٹ یہ کہ اگر پاکستان کے جو اینکر جن پر بہت سارے الزامات ہیں قبضے سے لے کے سرکاری پلاٹ سرکاری حج سے لے کے سرکاری گاڑیاں سرکاری بنگلوں سے لے کے قتل کے اقدام قتل کے جن کے پر الزامات ہیں اگر ان کے خلاب بھی ایسے کارروائی ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں پاکستان کے اینکرز کو پاکستان کا کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کردیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنے خیال رکھئے پاکستان پائند آباد